اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل کا چکن کڑائی کا سالن اور اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے آنین لیے ہیں جو کہ میں نے باریک باریک کٹ کر لیے ہیں اس کے اندر میں تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل ڈالوں گے آئل تھوڑا سا زیادہ لے گئے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کڑائی میں آئل تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر پیاس کو رکھ لیا ہے اور اس کو میں کلر بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کروں گی ییلو کے قریب کروں گی اور ملتی ہوں آنین کے کلر چینج ہونے کے دوسرے چولے پہ میں نے ایک اور پین کو چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس کے اندر بھی میں آئل شامل کروں گی اس کے اندر بھی تقریباً اتنا ہی آئل شامل کر کے ہاف کپ کے قریب آئل شامل کر کے یہاں پر چکن ہے جس کو میں نے اچھی طریقے سے دھو کے چلنی میں رکھ دیا تھا پانی بھلکل نکل چکا ہے اب یہ تمام چکن جو ہے میں آئل کے اندر اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی سائے کر لوں گی اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو آئل میں پکاؤں گی یہاں پر پیاس بھلکل ییلو کلر کے ہو گئی ہیں جو مجھے کلر چاہیے تھا وہی آ چکا ہے اس کے میں اندر تقریباً 3 ٹی بل سپون لیسن اور ادرک کا پیش شامل کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا میں ساوٹے کروں گی اس کا کلر چینج نہیں کروں گی بس اس کے خوشبو آنے پر نیکسٹ اس میں جو چیزیں آئٹ کرنی ہے وہ کریں گے یہاں پر کچھ مسالے ہیں جو ابھی میں پیاز اور ادرک لیسن کے ساتھ ایٹ کروں گی وہ کچھوں ہیں بھونہ کٹا زیرہ اور دھنیا پاوڈر ہے تقریباً 2 ٹی بل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ہے ہافٹ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے ہافٹ ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے تقریباً ہافٹ سے تھوڑی سی زیادہ ٹی سپون نمک ہے ونیڈا ہافٹ ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے شامل کریں اور لال مرچوں کا پاوڈر ہے تقریباً ٹو ٹی سپون یہ تمام مسالے یہ تمام مسالے بھی اس میں ایٹ کر دیں گے آپ اس کو مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پکائیں گے اور مسالوں کو جلنے نہیں دیں گے اس کو ساتھ ساتھ تقریباً ایک سے دو ٹی بل سپون پانی کی ڈال ڈال کے ہم بھونائی کرتے دیں گے یہاں پر میں ایٹ کر دیں گے تقریباً ٹی بل سپون پانی کے پانی کے ساتھ بھی اس کو بھونوں گے اس ٹولے پہ ہم چکن جو ہے اس کا خلر پاک صرف آچ پیر مزید بھی اور آئے گا ابھی ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پانچ چٹ منٹ مزید پکائیں گے اس کو اب اس پوائنٹ پر اس کو بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے اس پوائنٹ پر میں تقریباً چار سے چار ٹی بل سپون چار ٹی بل سپون چار ٹی بل سپون شامل کر رہی ہوں دہی کے اس کو اب دہی کے ساتھ اچھی طریقے سے پکاؤں گی جب تک کہ اس کا آئل اوپر نہیں آتا میں دہی کے ساتھ اس کو پکاؤں گی یہاں پر مسالے کو گھونتے ہوئے تقریباً چین سے چار منٹ ہو گئیں اور مسالہ دھون چکا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ٹی مارٹر اگر بڑے سائز کی ہیں تو تین حضر اور اگر درمیانی سائز کی ہیں تو چار ٹی مارٹر میں نے لے کے کٹ لیا ہے اب یہ تمام ٹی مارٹر بھی مسالے کے ساتھ ایڈ کر دیں گی اور اس میں ہلکا سا پانی کا چیٹا لگا کے اس کو ٹی مارٹر کو دم پر پکاؤں گی تاکہ بلکل مکس ہو جائے ہانڈی کے اندر یک جاں ہو جائے ٹی مارٹر اور مسال تو ملتے ہیں ٹی مارٹر کے گل جائیں یہاں پر چکن بہترین طریقے سے روس ہو چکا ہے اس کے اندر میں تقریباً چار سے پانچ ٹی بل سپون دہی کے شامل کر کے اب اس کو دہی کے ساتھ پکاؤں گی یہاں پر دہی بلکل غائب ہو چکا ہے اور چکن اچھی طریقے سے پک چکا ہے اس میں اس کا مسلم آک کر رہی ہیں اور اس چولے پر ٹی مارٹر بلکل گل چکے ہیں ہم میں چمچ کی مدد سے مزید اس کو توڑوں گی اور مسالے کو اچھی طریقے سے بھون دوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بھون چکا ہے آپ تو ٹی مارٹر میرے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں گل چکے ہیں آپ ٹی مارٹر کیوری یا ٹی مارٹر پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں پر فر کرتی ہوں کہ میں فریش ٹومیٹرز بھی سکتے ہیں اب میں جتنا چکن روست کیا تھا وہ تمام اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو چکن کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کروں گی چکن کو مسالے میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کی خوبصورت کلر نظر آ رہا ہے کھانے کی پیزنٹیشن اور کھانے کا کلر کھانے کے لپ کو ہمیشہ دوبالا کرتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کھانا دکھنے میں اچھا نظر نہ آئے تو کھانے میں اس کا اتنا مزا نہیں آتا کھانا دکھتے ہی پتا چلنا چاہیے تھے کہ اس کا ٹیسٹ یہ پیناً بہت بہترین ہے کھانے کا کلر ڈپینڈ کرتا ہے کھانے کے ذائقے پہ آپ کے ایک سکتے ہیں بہت خوبصورت سا کلر ہے اب اس کو میں نے اچھی طرقی سے مکس کر دیا ہے اس کے اندر میں ایک پیالی کے قریب پانی آٹ کروں گی پانی میں چکن کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک پکاؤں گی اور ابھی اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرتی ہوں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اس کوئنٹ پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹیسپون کیومن پاوڈر یعنی زیرے کا پاوڈر اور ہاف ٹیسپون گرم مسالے کا پاوڈر اور اس کے اندر میں تقریباً چھے سے سات عدد چھوٹی والی ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں دم لگا رہی ہوں اور مکس کر کے میں اس کو دم لگا رہی ہوں چار سے پانچ ملٹ کے لیے تو ملتے ہیں اس کے دم کمپریٹ ہونے کے اسی پوائنٹ پر میں اس میں تقریباً ایک مچھی کے قریب دھنیا بھی آئٹ کر دوں گی اور کچھ دھنیا میں نے بچا لیا ہے گارنش کرنے کے لیے اب میں اس کو دم لگا رہی ہوں ہنڈی کو دم لگے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ایک پورا پیکٹ بھڑ کے کریم کائٹ کر دوں گی آپ فریش بالائی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا وضاء بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے کریم ڈالنے کے بعد اس کو میں دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی دم پہ ہنڈی کے دم کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ڈھکن ہٹا دیا ہے دم بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں ہلکے ہلکے دھنیا سے گارنش کر رہی ہوں اور میرا سالن بلکل سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سٹائل سے بنی ہوئی ریسٹرین سٹائل کی چکن ہنڈی اور بتائیے گا کومیٹس میں آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس سے مجھے حوصلہ افضائی ملتی ہے اور میں مزید اچھی اچھی ٹیشے بناوں آپ کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی